In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Welcome back to my channel. We were studying chapter 3 of book 2, Why Boys Fail in College. لڑکے کالج میں کیوں فیل ہوتے ہیں؟ طلبہ کالج میں طلبہ اور طلبہ دونوں کی بات میں نے کی تھی کہ جو بوائز ہیں. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ صرف لڑکے فیل ہوتے ہیں، لڑکیاں فیل نہیں ہوتی ہیں. بوائز here means students. تو ہم نے ناکامی کی وجوہات کا مطالعہ کیا اس میں اچھے طریقے سے اس کو study کیا, explain کیا تو ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ سب سے پہلے ناکامی کی وجہ کیا تھی nervous habits اس کو ہم study کر چکے ہیں mistaken ambition یہ بھی ہو چکے ہیں over confidence بھی ہم study کر چکے ہیں health issues کا ہم نے کل والے lecture میں مطالعہ کیا اس کے بعد financial problems کو ہم تقریباً مکمل کر چکے ہیں ایک تھوڑا سا paragraph اس کا باقی ہے remaining ہے وہ آج ہم study کر لیں گے جو دو چیزیں ہم نے بالکل touch نہیں کی ان کو ہم آج دیکھیں گے وہ کیا کیا ہیں co-curricular activities یعنی کہ ہم نسابی سرگرمی ہیں دوسری laziness and carelessness لا پروائی اور سستی تو without any delay ہم اپنا آج کا lecture جو ہیں وہ start کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا آج پڑھنے کو ملتا ہے تو بعد کل financial problems کی ہو رہی تھی میں اس کو ذرا connect کرتا ہوں کہ ہم نے جو کل پڑھا وہ کس طریقے سے آج والے lecture سے connected ہوگا کل ہم نے یہ بات کی کہ کافی سارے ایسے students ہوتے ہیں جو کہ اپنے school کی education کے بعد college education حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن مالی مسائل کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پاتے college نہیں جا پاتے ان کے والدین کا یہ point of view نقطہ نظر ہوتا ہے کہ ان کے بچے خود کمائیں اور اپنے خراجات خود برداشت کریں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے وہاں پہ یورپ میں شاید یہ ہو سکتی ہے یہاں پر عاموما ایسا پاکستان میں نہیں ہوتا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر بچہ خود کمائے گا خود earn کرے گا تو اس کو بہتر طریقے سے اس earned amount اس کمائے گی رقم کی value اس کی قدر و قیمت کا احساس ہوگا کہ وہ کتنی قیمتی ہے ایک ایک پائی جو ہے وہ کتنی قیمتی ہے تو وہ پھر اس کا جو مصرف ہے ان کی جو تعلیم ہے اس پر بھی بھرپور توجہ دیں گے لیکن رائٹر کے مطابق یہ غلط بات ہے اگر college جانا ہی ہے بچے نے تو والدین کو جتنی بھی زیادہ محنت کرنی پڑے ان کو خود کرنی چاہیے اور بچے پر اعتماد کرنا چاہیے کیونکہ اگر بچہ earning کی طرف جاتا ہے تو اس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ بچہ نہ اچھی تعلیم حاصل کر پاتا ہے اور نہ زیادہ پیسے کما پاتا ہے دونوں کمائی بھی ناکس اور تعلیم بھی ناکس نیکس دیکھتے ہیں رائٹر ہمیں کیا بتا رہا ہے nevertheless اس کے باوجود کس چیز کے باوجود اس کے باوجود کہ بچوں کو کمائی پر نہیں لگانا چاہیے اس کے باوجود many boys are cast entirely on their own resources for their college expenses expenses اخراجات cast لفظی مطلب اس کا پھینک دینا entirely مکمل طور پر resources وسائل expenses اخراجات اس کے باوجود کہ بچوں کو کمائی پر نہیں لگانا چاہیے بہت سارے بچے ایسے ہیں جو کہ اپنی مدد آپ کے تحت تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں اور حالات نے ان کو پھینک دیا ہے دنیا کی رحم و کرم پر and it is always to the detriment for their health of their health or the value of their education or both اور detriment کا مطلب یہاں پر ہے نقصان ٹھیک ہے detriment کا مطلب نقصان ہے detriment of their health or the value of their education or both اور ہمیشہ اس طرح کی صورتحال کا نقصان ان کی صحت کو ہوتا ہے یا ان کی تعلیم کو یا دونوں کو صحت کو نقصان کیسے ہو سکتا ہے اس کی کچھ وضاحت وہ آنے والے الفاظ میں آنے والی لائنز میں کرے گا بھی لیکن بات یہ ہے کہ بچہ جب کالج سے واپس آتا ہے اس نے ہومورک بھی کرنا ہے آرام بھی کرنا ہے اگر ساتھ ہی وہ کوئی جوب بھی کر رہا ہے چھوٹی موٹی جنہوں وہ اجرت پہ کوئی کام کر رہا ہے تو اس کے لئے آرام کا ٹائم نہیں بچے گا ہومورک کا ٹائم بھی نہیں بچے گا آرام نہ کرنے کی وجہ سے صحت متاثر ہوگی ہومورک نہ کرنے کی وجہ سے ایڈوکیشن متاثر ہوگی تو یہ ہے اس کا مطلب کہ کوئی بھی لڑکا خود کو نقصان پہنچائے بغیر ہرڈ کرنے کا مطلب زخمی کا دینا بھی نقصان پہنچانا بھی لیکن کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں بلکہ وہ کہتا ہے کہ زیادہ تر اس طرح کی صورتحال میں گھرے ہوئے بچے اتنے سنسٹیو ہوتے ہیں احساس ہوتے ہیں کہ وہ اپنے والدین کو محنت مشقت کرتا ہوا جب دیکھتے ہیں تو ان کا شہر بچانے کے لیے وہ خود ضرورت سے زیادہ محنت کرنا چروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اپنے والدین کو محنت مشقت سے بچانے کے لیے وہ ضرورت سے زیادہ محنت کرنا چروع کر دیتے ہیں بوائیز آرہ ویلنگ ترمیر موہر دین دیئر شہر in order to save the burden of their parents but to see the boys by dozen لیکن درجنوں اس طرح کے بچے میں نے دیکھے اور اس طرح کے بچوں کو درجنوں کے حساب سے دیکھنا کیا کرتے ہوئے take jobs ملازمتیں لیتے ہوئے lasting from 6 o'clock in the evening till 2 in the morning اور ملازمتیں بھی کوئی عام سی نہیں بلکہ ایسی جو شام 6 بجے سے لے کر رات 2 بجے تک continue کریں 6 days at week باقی جو ان کی کلاس فیلوز ہوں کے عام طور پر پورے یورپ میں اور ویسٹ میں کیا چلتا ہے 5 days کا جو week ہے وہ چلتا ہے اور سیڈیز سندے مکمل آف ہوتا ہے ان کا ویکن دو دن کا ہوتا ہے لیکن اس طرح کا جو خریب بچہ ہے وہ 6 دن مزدوری کرتا ہے 6 days اور رات 6 سے لے کر رات 2 بجے تک to see boys undergoing transfusion of blood to get money for their food and books اور پھر یہ دیکھنا کہ کافی سارے بچے اپنے blood ڈونیٹ کر رہے ہیں transfusion کا مطلب ہوتا ہے donate کرنا to blood اور کوئی اور fluid وغیرہ to get money for their food and books اور دیکھنا کہ اپنی خوراک کے لئے کھانے پینے کے چیزوں کے لئے اور اپنی کتب کے لئے اپنی کتابوں کے لئے پیسے اتنے نہیں ہوتے ان کے پاس تو اس کے لئے پھر وہ خون بیچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں رات شام 6 سے لے کر رات 2 بجے تک ملازمتیں کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں ہفتے کے 5 دن کی بجائے 6 دن کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں تو یہ سارا منظر کیا ہے is a heart rending spectacle heart rending دل پھاڑ دینے والا times poem ذرا یاد کریں first year میں آپ لوگوں نے poem number 7 پڑی تھی اس میں rend لفظ استعمال ہوا تھا a time to sow a time to rend rend کا مطلب پھاڑ دینا tear apart heart rending دل پھاڑ دینے والا انتہائی دل کو دکھ دینے والا spectacle منظر scene sight یہ کہتا ہے کہ انتہائی علمناک انتہائی دکھی کر دینے والا منظر ہے کہ بہت سارے بچے جو درجنوں کے حساب سے by the dozen ایسی ملازمتیں کر رہے ہیں جو شام 6 سے لے کر رات 2 بجے تک چلتی ہیں ہفتے کے 6 دن چلتی ہیں اور اس طرح کے بہت سارے بچے اپنا خون بیچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں many of our boys of finest character and excellent ability are doing just this kind of thing ہمارے بہت سارے ایسے بچے جو کہ بہت عالی کردار کے مالک ہیں بہت امدہ ترین کردار کے مالک ہیں and excellent ability اور بہت زیادہ قابلیت کے حامل ہیں are doing just the kind of thing اس طرح کے کام کرنے برمجبور ہو چکے ہیں and inevitably inevitably unavoidably یہ ایڈورب ہے ایسے کام کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ایسے ورب کو موڈیفائی کرنے کے لیے جو ناگزیر ہو جس سے بچنا جس سے فرار ناممکن ہو and inevitably اور پھر اس سے فرار ممکن نہیں کہ it is an important reason for the apparent failure کہ یہ ایک بہت واضح ناکامی کی بہت بڑی وجہ ہے most colleges do all they can with scholarship funds to alleviate this situation alleviate کا مطلب کسی صورتحال کی زنگینی کو کم کرنا کسی صورتحال کوئی بہت بری صورتحال ہے اس کے برے پن کو کم کرنا اس کی سختی کو کم کرنے کی کوشش کرنا scholarship وظیفے کو بولتے ہیں fund آپ جانتے ہیں fund کیا ہوتا ہے بہت سارے colleges جو ہیں وہ وظائف کے fund کے ذریعے اس طرح کی صورتحال کی زختی کو کم کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں but even when everything possible is done لیکن جب ہر ممکن کوشش کر چکے ہوتے ہیں every dean who knows the student can recall many cases of boys who have been obliged to drop out of the for the lack of the little money to see them through ہر ممکن کوشش کر لینے کے بوجود بھی ہر dean یہ dean کون ہے dean جو ہے یہ head of department سے اوپر ہوتا ہے اور عام طور پر جو discipline کے problems اور اس طرح کی جو students کے affairs ہوتے ہیں یہ deal کرتا ہے dean کے انڈر اس کی ماتحتی میں بہت سارے شعبہ جات آتے ہیں مثلا یہ کہ ہم کہہ سکتے ہیں جو languages ہیں انہوں پورے ایک faculty بنا دی جائے فاکالٹی کے dean ہوگا انگلیش اردو فارسی عربی ان کی ایک جو ہے faculty بنا دی جائے ان میں سے ہر شعبہ کا ایک سربراہ ہوگا انگلیش کا اپنا ایک head of department ہوگا اردو کا اپنا head of department ہوگا لیکن ان تمام heads کی اوپر ایک dean ہوگا اور وہ جو dean ہے وہ کیا کرتا ہے وہ عام دور پر اپنے ریچے آنے والے faculty کے جو students ہیں ان کے معاملات کو look over کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جب ہر ممکن کوشش college کر چکا ہوتا ہے پھر بھی ہر dean ان کو اس طرح کے بہت سارے واقعات جانب وہ یاد ہوتے ہیں can recall یاد کرنا یاد کر سکتا ہے بہت سارے اس طرح کے واقعات جس میں لڑکے تھوڑی سی رقم نہ ہونے کی وجہ سے college سے drop out ہونے پر مجبور ہو گیا drop out college سے نکل جانا for the lack of coming lack مطلب of a little money وہ تھوڑی سی رقم ان کے پاس نہیں تھی to see them through جو کہ ان کو college کے پار لے کے جا سکتی مطلب یہ کہ college سے pass out کرانے میں کامیاب کروا سکتی ان کو اور ان کو اس قابلہ بناتی کہ وہ اپنی تعلیم وہاں پر پوری کر سکتے اپنے واجبات ادا کر کے تو یہ financial problems کا جو remaining paragraph اس کا ہم study کر چکے ہیں اس میں جو synonyms ہیں پہلے ہم وہ دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم next جو remaining part ہے chapter کا اس کی طرف جائیں گے تو پہلے اس نے کہا ہے cast entirely وہاں پر اردو میں مطلب آپ کو میں نے بتایا اس کا مطلب ہے پھینک دینا تو یہاں پہ throw toss fling pitch hurl bowl and so on resource cast entirely on their own resources وسائل اردو میں میں نے بتایا اس کا مطلب آپ کو اس کے جو synonyms ہیں asset funds wealth money riches capital deep pockets staff people suppliers and so on detriments میں نے اردو میں آپ کو بتایا نقصان it is always to the detriments of their health or education or both so detriments نقصان نقصان گئی harm damage injury hurt impairment loss prejudice disadvantage وغیرہ next word heart rending heart rending heart rending heart rending heart rending distressing upsetting disturbing heart breaking sad tragic painful saddening next ہمارے پاس جو word ہے spectacle word ہے ہمارے پاس اس کے لیے جو synonyms دیئے ہیں ان کو دیکھتے ہیں یہ spectacle آپ کے سامنے لکھا ہوا underline میں کر دیتا ہوں اس کو مزید واضح کرنے کے لیے تو اس کے لیے synonyms ہیں sight منظر vision view scene prospect vista outlook and picture inevitably میں نے بھی بتایا جسے بچا نہ جا سکے جس سے کوئی فرار ممکن نہ ہو naturally automatically as a matter of course necessarily of necessity and so on next alleviate کی بات ہوئی کہ college scholarship fund کے ذریعے اس صورتحال کی سختی کو سنگینی کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے alleviate سختی کو کم کرنا reduce ease relieve didn't dull diminish lessen weaken lighten attenuate LA FCUH palliate and so on oblige students are obliged to drop out oblige کا synonyms ہیں require compel bind make constrain obligate force potent obligation and so on next word is گرلی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو یاد نہیں ہو گا ہم نے کہا پڑھا کی اب ہم نے یہ پڑھ نہیں نہیں تو واپس چلتے ہیں جو remaining part ہمارا اس کی طرف یہ remaining part ہے اس میں دو reasons ہم study کریں گے واپس اس رجوعات کی طرف چلتے ہیں تو جو financial problems ہیں انکھ ہم study کر چکے ہیں ٹھیک ہے یہ ہر لحاظ سے مکمل ہو چکا ہوا ہے جو remaining part تر بھی ہم پڑھ چکے ہیں جو پیرا راف ہمارے دو باقی ان کی طرف چلتے ہیں اب ہم نسابی سرگرمیوں کی وہ بات کرے گا کہ کچھ طلبہ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنے سیلوبس کے علاوہ اور چیزوں میں دلچسپی لینا شروع کر دیتے ہیں اور دلچسپی کون سی عدبی سرگرمیاں اور کھیل گیا رہا ان کو ملا کر پہلے ایکسٹر کرکلر ایکٹیوٹیز کہا جاتا تھا غیر نسابی سرگرمیاں اور بعد میں اب اس کو کو کرکلر ایکٹیوٹیز کہا جاتا ہے ہم نسابی سرگرمیاں تو اس کے بارے میں بات یہ کرتا ہے وہ کہتا ہے بہت سارے گردی نمبر لارج انٹر گریجویٹس جنہوں نے ابھی گریجوییشن نہیں کی جو انٹر کے ہیں ایون جو بی ای بی ای شمار ہوں گی جب تک کہ وہ گریجویشن کلیر نہیں کر لیتے اس طرح کے سٹوڈنٹس بہت سارے ہیں انٹر کے خاص طور پر جہاں پہ ہیڈ سے مراد یہ ہے کہ ان کے دماغ وہ پھر ملڈ اٹیک آف لوکسٹ اس میں پرورٹڈ بلیکنس مسخ شدہ تاریخی ایک چیز کی شکل بگاڑ دی گئی ہو جب ججمنٹ اس پرورٹڈ ان کی قوت فیصلہ مسخ ہو چکی ہے ان سے فیصلہ ٹھیک تر نہیں ہو پار گئی ان کے کون سی چیز امپورٹنٹ ہے کون سی اٹریکٹیونس آف افلیٹک سپورٹ کھیلوں کی سرگرمیاں ان میں دلچسپی ان کو زیادہ لگتی ہے زیادہ لیتے ہیں دلچسپی لیٹری نام نیہاد اکٹیوٹی لیٹری اکٹیوٹی نام نیہاد اس کو اس لیے کہ آئے کہ آن طور پر لیٹری اکٹیوٹی میں ایسی کمپیٹیشنز آجاتے ہیں جو خاص طور پر لیٹریچر سے ان کا تعلق نہیں دوسرا کہ کوئیز کمپیٹیشنز ان کو بھی آدبی سرگرمیوں میں شمار کرنے لائے جاتے ہیں اور باقی جو سپیچز اور ڈیبیٹ سوار بھی ہیں ان پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کہاں تک لیٹریچر سے ان کا تعلق ہے ٹھیک ہے لیٹریچر اور اس کی خاص لینگویج ہوتی ہے اس کے خاص ڈیکورم ہوتا ہے جب تک وہ آم رائٹنگ اور لیٹریچر میں فرق ہوتا ہے تو بات یہ ہے کہ ایسے بہت طرح سٹوڈنٹس ہیں جو کہ کھیلوں میں دلچسپی زیادہ لینے لگ جاتے ہیں یا عدبی سرگرمیوں میں دلچسپی زیادہ لینے لگ جاتے ہیں اور اس دلچسپی کی وجہ سے ان سے فیصلہ کرنے میں غلطی ہو جاتی ہے یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ ان کو زیادہ اہم تصور کرنے لگ جاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ کالج زندگی کے پہلو ہے یقینا عدبی سرگرمی ہو گئی باقی مقابل کھیلوں کی ہو گئے ان کی بھی کالج زندگی میں جگہ ہے لیکن ان سرگرمی کو ان طلبہ کی حمایت ضرور حاصل ہونی چاہیے جو ان میں دلچسپی رکھتے ہیں سرگ کالج 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 کس لیے ہے اس بارے میں ان کی کالج فیصلہ کو جگانا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کہ فرض کر لیا جاتا ہے کوئی مشکل نہیں بچوں کو بٹھا کے بتائیں ان کی کالج کریں کہ کالج کس لی ہے کالج آپ کو ایک اچھا پلیئر بنانے کے لیے نہیں ہے بلکہ اچھا آپ کو سٹوڈنٹ بنانے کے لیے آپ کو اس قابل بنانے کے لیے بہتر طریقے سے کہ آپ ڈگری ارن کر سکیں اس کے بعد کیا ہے میں نے پہلے بھی دفعہ بتایا آپ کو کہ مطلب ہوتا ہے حد سے زیادہ اگر ایک لڑکہ بہت زیادہ حد سے زیادہ دلچسپی لے رہا ہے ان دیز سائیڈ شوز ان غیر ضروری معاملات میں اس کو اس کالج سے نکل کر مین تن سے نکل جانا چاہیے اور پیشہ ورانہ کھلاری بن جانا چاہیے بہت موسٹ آف دم ریلی آر نوٹ لیکن زیادہ تر طلبہ حد سے زیادہ دلچسپی نہیں لے رہے ہوتے ممکن ہے کہ ایسا طلب علم ہو جو پڑھائی میں اگڈیمکلی بھی اتنا ہی اچھا ہو جتنا کہ وہ سپورٹس میں ہو اور آپ نے ضرور سنوگا ساونڈ باڈی ہے ساونڈ مائن ٹھیک ہے حرکت کرتے رہنے سے کھیلتے رہنے سے ایکسرسائز کرنے سے جو آپ کا مائن ہے برین ہے اس کو بھی بڑڈ سرکولیشن اچھے طریقے سے جانے کی وجہ سے ریزلٹ یہ نکلتا ہے ان کا برین ان لوگوں سے اچھا کام کرتا ہے جو کہ بک ورمز بنے رہتے ہیں جو کتابی کیڑے بنے رہتے ہیں تو ان کی ایک جگہ ہے ان سرگرمیوں کی اور ان کو ضرور طلبہ ان کی طرف بھی مبزور ہونے چاہیے مائل ہونے چاہیے لیکن حد سے زیادہ نہیں زیادہ سٹونٹ ایسے ہوتے ہیں جو کہ زیادہ دلچسپی نہیں لیتے ورمز اگر ایک ایسا شخص جو کہ جوانی کے جوش کو تین ایج کی جو منٹالیٹی ہوتی اس کو زیادہ سمجھتا ہو ان کو بتائے کہ کالج نے ایک جو موقع دی ہے ان کو opportunity دی ہے اس کی کتنی اہمیت ہے importance of the college opportunity اور ایسا شخص جو کہ ان کو سمجھتا بھی یہ بات پہلے ہو چکی ہے تو یقین وہ طلبہ سمجھ جائیں گے اور will not allow themselves to be swept off by their feet by athletics اور اجازتہ نہیں دیں گے athletics کو ان کھیلوں کو کہ ان کو اپنے بہاو میں لے کے جائیں اپنے بہاو اتریکشن ہو سکتی ہے اور کچھ لوگوں کے لیے اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ان کو بہا کے لے جاتی ہے وہ اپنے رزیس نہیں کر سکتے ہم نے پاؤں بکھڑی نہیں رہ سکتے اس کی آگے اتنا زیادہ ان کو اتریکٹ کرتا ہے یہ فیلڈ جو ہے اتھلیٹکس کا لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر اس طرح کے ستوڈنس کھانسل کر لی جائے تو زیادہ مشکل نہیں ان کو سمجھانا in short words کچھ ایسے نکاد ہیں تنقید گرنے والے ہیں جو کہ ان سرگرمیوں کو کوئی زیادہ ہی امیت دے دیتے ہیں رائٹر یہ کہہ رہا ہے سمپل words میں کہ یہ عدبی سرگرمیاں یہ کھیل ضرور ناکامی کی وجہ ہو سکتے ہیں لیکن اتنی زیادہ یہ پرسنٹیج ان کی نہیں ہے اتنا کہ باقی وجوہ جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں یا ایک آگے باقی ہے کچھ ایسے لوگ ہیں تنقید کرنے والے جو ان کو زیادہ ہی mention کر دیتے ہیں زیادہ ہی offer of 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 ان کو کر دیتے ہیں زیادہ ان پہ زہر دیتے ہیں کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کالج کی لائف کو سہی طرح سمجھتے ہی نہیں ہیں وہ فاصلے سے دیکھتے ہیں وہ کالج کی لائف کو اندر جا کر فاصل ان ایکسپیرینس نہیں کر رہے ہوتے وہ سنی سنائی پہ چل رہے ہوتے ہیں تو ہم نے اس چیپٹر جو پہ راف ہے اس میں ہم نے کیا پڑھا اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ کھیلوں کی اپنی جگہ ہے اگر آپ کو سپورٹ سے چلتا ہے کرکٹ چلتا باقی جو اربن ایریاز ہیں فٹو بل بھی کھیلا جاتا ہے یہ کامن سپورٹ ہیں ضرور آپ ان میں دلچسپی اگر آپ لے رہے ہیں تو ضرور کھیلیں لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کا اولین مقصد یہ ہے کہ کالج کا موقع جو آپ کو ملے اسے برپور فائدہ اٹھا جائے تو سپورٹ اپنی جگہ پڑھائی جو ہے وہ اپنی جگہ تھوڑا سا پارٹ ہمارا باقی ہے اس کو دیکھ ریتے ہیں اب جو نیکسٹ ریزن ہے دوبارہ ذرا اس سکرین پہ آتے ہیں جہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ ساری ریزن ہمارے سامنے موجود ہیں اب ان میں دیکھیں جی کو کلرگلر ایکٹویٹیز اور سپورٹ سویرا یعنی سپورٹ بھی سرگرمیاں سب کچھ اس میں آجاتا ہے ہم نے سرگرمیاں ساری اس میں کلیکٹیو آجاتی ہیں یہ ہم سٹڈی کہ چکے ہیں اب ایک ہماری لاسٹ باقی ہے لاپروائی اور سوستی اس میں دیکھتے ہیں رائٹر ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے لیزی بلوفرز لیزی کا مطلب کیا ہے سوست بلوفرز کا مطلب اس کو چیٹر بھی بولتے ہیں لیکن کچھ ڈکشنریز کے مطابق چیٹر اگزیسٹ ہی نہیں کرتا چیٹ کا مطلب دوکہ دینا اور جو دوکہ دیتا ہے وہ بھی چیٹی ہوتا ہے تو بلوفر کا مطلب دوکے باز دوکے باز کیسے سٹونٹس ہو سکتے ہیں جو گھر سے نکلتے ہیں بہت اچھی طرح تو یہاں رو کر ویل گروم ینگ من جنٹل من بن کر اور ایسا الگتا ہے گھر والوں کو پڑھنے جا رہے ہیں کالج سم کی نسبت ذرا واسٹ ہوتی ہے تو اس میں ادھر ادھر چھپنے کی جگہیں ہوتی ہیں کلاسز بنگ کرنا نسبت آسان ہوتا ہے اس لئے کلاسز بنگ کرتے ہیں کالج لائف انجوائے کرتے ہیں سم ٹائم کالج جاتے ہی نہیں ہیں تو لیزی سے مراد بسکلی یہ ہے کہ پڑھائی میں سوستی کرتے ہیں بلافرز دھوکہ دیتے ہیں اپنے ٹیچرز کو بھی اپنے والدین کو بھی آوارہ پھرتے ہوئے کالج میں آ جاتے ہیں اور ہی نکل بھی جاتے ہیں ان میں سے زیادہ ایسے ہوتے ہیں جن کو زندگی میں کوئی دلچسپی لگتی نہیں مطلب یہ کہ زندگی میں ان کا کوئی مقصد ہی نہیں زندگی کو انہوں نے ہمیشہ بے معنی چیز کی دور پہ دیکھا ہے زندگی بے معنی چیز با معنی چیز بامثل چیز ان کے لئے نہیں ہے اور زیادہ تر ان میں سے ایسے ہیں جو زندگی کو اسی طرح گزار دیں گے ان کو کوئی مقصد نظر آئے گا بھی نہیں جس کے لئے وہ جی سکیں جس کے لئے وہ اپنی زندگی جانے وہ ایک ڈریکٹ کر سکیں تارگٹ کو it is usually wise to let them retire to the cold world for a reason and find out my experience how much demand there is for a lazy bluffer وہ کہتا کہ ان کا کوئی حل نہیں ہے یہ کافی experienced پروفیسر ہے جو لکھنے والا ہے تو وہ اپنا کئی ڈیکڈز کا کئی اشروں کا تجربہ ہم بتا رہا ہے وہ کہتا کہ انسٹورنٹس کا کوئی حل نہیں ہے ان کا ایک حل ہے کیا اکلماندانہ فیل یہ ہوتا ہے کہ let them retire ان کو چھوڑ دیں ان کو جانے دیں کہاں to the cold world بے رحم دنیا رحم اور اپنے تجربے سے خود سیکھ سکیں کہ اس دنیا میں اس طرح کے نکم دھوکے بعض لوگوں کی کتنی مانگ ہے دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ پھر جو لیگل رائٹس ہیں وہ بھی آپ کو لڑکے لینا پڑتے ہیں تو اس طرح کے جو لوگ جو اپنے زندگی میں دلچسپی نہیں رکھتے ان کو کیا کوئی ڈرے میں رکھ کر ڈش میں رکھ کر پیش کرے گا پریزنٹ کرے گا کہ یہ آپ کی حقوق ہیں یا آپ کو دے دی جائیں اس لئے ان کو جب کمپیٹ کرنا پڑے گا تو خود ہی سمجھ جائیں گے عقل ٹھک آنے آ جائے اس لئے وہ بڑی سختی سے ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتا کہ ان کا کوئی حل نہیں کوئی چھوڑ دیا جائے سم ٹائمز وہ دنیا سے سبق سیکھ واپس آ جاتے ریپیٹ کرتے آ کر اور پھر فسٹ ریٹ ورک بہت اچھا کام کرتے مطلب یہ کہ جب دکے کھا آ کر واپس آتے تو پھر بہت اچھ سٹوڈنٹس بن جاتے ٹھیک ہیں وہ اپنے جو انٹرمیڈیٹ سٹڈیز ہیں وہ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے پاس ہو جاتے ہیں لیکن وہ سیریس ہیں یا نہیں ہیں بردہ بردن آف پروف آلویز آن دیم شوو دیمین چکے ہیں یا نہیں اس آلویز آن دیم تو شو دیمین بزنیس مین کا مطلب ارادہ رکھنا یہاں پیس سکتے جو سنس بنتا ہے ورنہ اس کے کئی اور مطلب ہو سکتے ہیں کہ ارادہ ہے ان کا کام کر بزنیس اس پرگراف میں ہم نے کیا سٹڈی کیا اس میں ہم نے یہ سٹڈی کیا کچھ ایسے ہیں جو دھو کے باز قسم کے چور قسم کے سٹڈی ہیں جو کہ گھر سے نکلتے ہیں پڑھنے کے لیے لیکن باقی ان کے کوئی اور ہی ایکٹیوٹیز ہوتے ہیں سم ٹائم کالج جاتے ہیں سم ٹائم نہیں جاتے جو جاتے ہیں تو صرف انجائے کرنے کے لیے موج مستی کرنے کے لیے اس میں جو سیننیمز ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں گڑھلی سب سے پہلے دیکھیں میں نے کہا کیا کہا اس کے بارے میں کہ لارج نمبر فیرلی لارج سائزیبل سبسٹینشل کونسیڈرابل نوٹ انکونسیڈرابل نیکس دیکھیں ہمارے پاس ورڈ ہے جی پرورٹی نمبر انہیلتھی لیزی آیڈل اندولین سلوٹفل ورکشاہ شیفتلیس لوفن انکٹیو انہیلت نیکس جو ہمارے پاس ورڈ ہے وہ ہے دریفت جب ہم نے پڑھا تھا لیزیبل افض دریفت دریفت انتو دریفت آوارہ پھرنا واندر ایملیسلی روم میندر سٹری گوست پوٹر داردل اس کے بارد جی دیمین بزنیس انتینڈ یہاں پہ دیکھیں ایرادہ کرنا یہی منہ آپ کو بتایا تھا ایم plan design have in mind have in view contemplate think of purpose and so on نیکس نمبر پاس صرف ایک ورڈ ہے وہ ہے cold ورڈ جب ہم نے پڑھا تھا نا it is wise to let them retire to the cold ورڈ یہی منہ آپ کو بتایا تھا cold بے رہے ہیں unfriendly cool inhospitable unwelcoming unsympathetic forbidding stony frigid and so on تو تھوڑا سا ہمارا جو lesson ہے وہ باقی ہے بھی اس کو دیکھتے ہیں last paragraph ہمارا جو رہ گے this is just a sort of conclusion on the whole اس طور سے اس پہ میں روشنی ڈالنا چاہوں گا on the whole جو ہے یہ ایک اچھا لفظ ہے کسی بھی بات کو conclude کرنے کے لئے یہ ایسے رائٹنگ 15 مارکس کی 2nd ڈیر میں انکلوڈڈڈ ہے آپ کے سیلیبس میں آپ کے پیپر پیٹرن میں تو ایسے رائٹنگ میں بھی کوشش کیجئے گا کہ جو آخری پیرگراف آپ کا ہوگا اس میں میں آپ کو ایسے رائٹنگ کی طرف جائیں گے تو مزید اس لفاظ کچھ بتاؤں گا یہاں پہ یہ بہت اچھا فریز ہے اس حوالے سے یہ کسی بھی بات کو جب آپ کنکلوڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے دی اس طرح کی جو فریز ہیں یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ آپ کو ایسے ٹائپ رائٹنگ جنہ کرنی آتی ہے اور ایسے میں بقاعدہ جنہ بگننگ میڈل اور انڈ تین پارٹس ہوتے ہیں اس کے تو اس حوالے سے یہاں پر یہ بڑھ اچھے طریقے سے خوبصورت طریقے سے بات کو نتیجی تک پہنچا رہے کنکلوڈ کر رہے ہیں آخری پرگراف لگ رہے ہیں یہی سے ہمیں انداز ہوگا کہ یہ آخری پرگراف ہے دین کی میں وضاحت پہلے کر چکا ہوں کہ کالج کی دین کو جس مسئلے کا سامنا ہوتا ہے مطالبہ کرتی ہے about the same diagnostic ability as the physician's physician طبیب doctor diagnostic diagnosis ہوتا ہے تشخیص تشخیص تشخص پہچان diagnostic ability پہچاننے کی صلاحیت کس چیز کو پہچاننے کی صلاحیت مسئلہ کیا ہے ڈاکٹر کے سامنے جب آپ جاتے ہیں تو وہ scientific method apply کرتا ہے کیسے آپ کو observe کرتا ہے observe کرنے کے بعد اس کے ذہن میں ایک hypothesis آتا ہوگا کہ اس بندے کو یہ فلان بیماری ہو سکتی ہے اس hypothesis کو verify کرنے کے لیے وہ آپ کا heart rate چیک کر سکتا ہے آپ کا blood pressure چیک کر سکتا ہے مختلف tests recommend کر سکتا ہے اور اس کی روشنی میں پھر وہ اس کو hypothesis کو reject کرتا ہے یا اس کو theory بنا کر اس کے مطابق آپ کا علاج کرتا ہے کیور کرتا ہے ٹویٹ کرتا ہے آپ کو تو جس طرح ڈاکٹر کے پاس ایک diagnostic ability ہوتی ہے دین کے پاس بھی اس طرح ایک diagnostic ability ہونے چاہیے تشخیصی اصلاحیت ہونے چاہیے پہچان کرنے کی کہ جس طرح ہمارے سامنے ناکام ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ وہ اپنے ماتہتی میں جو نوجوان سٹورنٹس ہیں ان کی مدد کر رہا ہے کہ زندگی کو دیکھیں دیکھیں اس کا مطلب آسان الفاظ میں یہ ہے کہ زندگی ایک کل ہے ایسا نہ سمجھیں کہ آپ نے ایک منٹ ایک گھنٹہ دن ہفتہ یا سال ضائع کر دیا تو اس کا آپ کی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اس کو چاہیے کہ سٹورنٹس کو سمجھائے کہ زندگی ایک مکمل باڈی کی طرح ہے جس کے ایک حصے کو آپ اگر متاثر کریں گے تو پورا بدن متاثر ہوگا اس میں آپ لیزی ہو جائیں گے تو آپ کی زندگی جو نہ ہو سکتا ہے نا قابل اتلاف ان حصان ہو آپ کے زندگی میں سٹیڈی کا مطلب یعنی یہ زندگی چل رہی ہے لگتار چل رہی ہے زندگی نہیں رکے گی وقت نہیں رکے گا آپ کا انتظار نہیں کرے گا آپ کو اس کے ساتھ چلنا ہے you cannot be lazy you cannot be nervous about anything and there is definitely no explanation no excuse for failure جو لوگ ناکام ہو جاتے ہیں چاہے جتنے بھی بہانے بنا لیں وہ بہانے ان کی ناکامی کو جسٹیفائی کبھی بھی نہیں کرتے ایک چیز ہے وہ ہے کمپیٹیشن اور وہ ہے وکٹری خوشش ضرور کرتے رہنے چاہیے اگر وہ لڑکوں کو ناکامی سے بچا لیتا ہے کون سی ناکامی جو ناکامی ان کی بے وکوفی ان کی بیماری یا ان کے گناہگار ایٹیٹوڈ کی وجہ سے ان کا مقدر بنتی ہوئی نظرہ رہی اگر ان کو اس سے بچا لیتا ہے جس کا مطلب ہے کہ دیکھیں اس کو مزید فولش بے وکوفی دیکھیں سپورٹس ایکٹیوٹیز میں کو کرکلر ایکٹیوٹیز میں حد سے دلچسپی لینا نروز سیبٹس یہ بھی ہو سکتا ہے علیاء سے یا پھر اس کے علاوہ جو اوور کونفیڈنس تھا یہ اوور کونفیڈنس اور کسی حد تک ہم مسٹر کنوبیشن کو بھی اس میں لاسکتے ہیں کیونکہ بچہ شروع صحیح بچے کچھ ریزسٹ کرے مسٹر کنوبیشن میں اگر ہم دیکھیں تو والدین کو بتائے کہ یہ مسٹری نہیں کرنا چاہتا آپ مجھ سے زبردستی نہیں کر سکتے لائف میری ہے اور میں اچھے طریقے سے آپ کو ریزلٹ نہیں شو کر پاؤں میں جا کر گناہ گار ہی قرار پائے گا کہ والدین امید لگا کے بیٹے ہیں کہ ہمارا بیٹا یا بیٹی پڑھنے گئے ہوئے ہیں لیکن ان کی اکٹیوٹیز کچھ اور ہیں سال بعد پتہ چلتا ہے کہ ریزلٹ شو کرتا ہے کہ یہ سارا سال انہوں نے ضائع کر دیا تو یہ گناہ ہے دھوکہ دینا تو اگر اس صورتحال سے وہ بچے کو بچا لیتا ہے تو اپنا کام اچھے طریقے سے انجام دے رہا ہے ورنہ نہیں یہ تھا سٹوڈنٹس وائی بوائز فیرنڈ کالج جس کو ہم نے آج منتج کیا مکمل طور پر ہم اس کو سٹڈی کر چکے ہوئے ہیں ساری ایک دو مزید پلیٹ فارم ہم بنا رہے ہیں ایک دو پیجز ہیں وہاں پر بھی آپ کنڈریکٹ کر سکتے ہیں مزید سٹوڈنٹس کے رنمائی کے لیے وہ بھی آپ کو نیکس لیکچر میں بتاؤں گا نیکس لیکچر میں تیار رہیے گا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہوگا جس طرح پہلے دو چپٹرز کے انڈ پر میں ایک ٹیسٹ اپلوڈ کیا اسی طرح ایک ٹیسٹ اپلوڈ کریں گے سو ٹیل دن اللہ حافظ